طویل عرصے سے اس کے اوپر بقیادہ سیریسلی کام شروع ہوا اور اس کی جو ہٹری پیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جان آف دمشقی یعنی یہ نائنٹی ٹو ہجری بیانویں ہجری بیانویں ہجری کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آج سے کوئی تیرہ سو سال پہلے ایک شخص تھا کہ اتنے وہاں پر بیٹھ کے دمشق کے اندر رسول رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریسل کے بارے میں ایک غلیسی کتاب تھی جو اس کو لکھنا جنوب دیا اور اس کو لکھ کے بعد اس نے اس کو ایک ایسے ایسے ٹریٹائز کے طور پہ اس کے اندر وہ رکھ لیا اور پھر وہ اس شخص کیا تھا وہاں پر اس کا چرچ کے اندر موجود تھا اس کو پھر لے کے جب رومنس نے اپنا ستابش کیا ہے اسے کسے اوریانٹلس کا ایک گروپ پر تابش کیا ہے تو اس کے اندر ایک تھا الیکزنڈر پاگینی الیکزنڈر پاگینی نے اس کو دوبارہ پرنٹ کر کے اس کو چھاپ کے آپ دیکھیں اندازہ کریں اس کا جواب تو ہم نے دینا تھا نا ہمارے علماء نے اور ہمارے پڑے لکھے تب کی نہیں دینا تھا اس کا جواب سن تو لینا سن تو لینا ہمارے علماء تو اس سے اس سے بیٹھے ہوئے یہ تو جہاں گانستانس کی مومنٹ چلی ہے تو یہ یورپ میں ایک سنسلی کے زندگی تھا اس کے بعد انہوں نے ایک خاص طریقہ دیا بڑا خاص طریقہ انہوں نے بہت سارے لوگ تھے جن میں واشنگٹن مارکن تھا جن میں کھاپور سنلی لینڈ پول تھا انہوں نے ایک گروپ بنایا اور وہ گروپ جس چرچ کے نیچے کام کرتا تھا اب ہوا یہ ایک اس زمانے کے لئے کتابوں کو انہوں نے مقرور پر ایک جانی کتابیں لکھ کے رکھی ہوئی تھی یہ تو پڑا صحیح بات کرتے ہوں گے تو جو بقواب تھی انہوں نے اس کے ساتھ کو لے دی پھر ہماری جو غلط روایات کی ان کو وہاں پر لے پھر انہوں نے ایک اور تھا جو کہ سب سے بڑا علمیہ ہوا تھا قرآن پاس کے سا وہ انہوں نے اغلاف والا کھاپا تھا جس کو خاص طور پیس اپنا سلطان علمیت نے بقیادہ کاپیاں مگا کے طرف کہیں گے آج جی وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے وہ جو ہے اپنا اس میں برگش میلین کے اندر ایک کپیس کی ہے دیوی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو پرنٹنگ فرس کے اوپر پروندی لگی تھی صرف دو چیزوں پر یہ لگی تھی مسلمانوں کو بدنام بدنام کرتے ہیں ایک کہ قرآن کوئی نہیں چھاپے گا پرنٹنگ فرس کے کوئی جو غلطی ہوتی ہے یہ تک جواب کی بات نہیں ہے یہ آپ کی بات بلکل بجایا ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بتتمیزی کر رہا ہے تو اس کو دائرے میں رہنا چاہیے لیکن اس کا جواب بھی تو مجھے اپنے دائرے میں رہ کے دینے کی مجھے بھی تو سلمان ندلی صاحب کہتے ہیں کہ میں امریکہ آگیا جب سے پہل درابتے ہیں سلمان ندلی صاحب تم گھوڑے پر کونی سوار ہو تم اوڑ پر کونی آئے ہو تمہارے ہاتھ پر سلوار کوئی نہیں ہے ایک بکہ دائی بیلڈن کی گئی ہے مسلمان کی مکمل دور پر وہاں پر اور حالانکہ مسلمان کی اس سبب چار سو سالوں میں کی گئی ہے جب مسلمان مغنوب تھے اور یا بھئی اسی کی تو وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مغلوب تھے پھر بھی ایسا ہو رہا تھا تو اس کی کمزوری کس کی تھی دیکھیں آپ میپ کروں آپ کیا کر سکتے تھے یہ جو تھا ویلیم ہنٹر کی کتاب جو اس میں لکھی ہے اس کے پر ہنٹر پر ہنٹر جائے اس کے جواب تو بھی آ لوگوں نے اب کسی طرح کے مسلمانوں نے جواب نہیں دیا بہت جواب دیا لیکن ایک خاص لیول پر آپ آجے کہیں دو دار سالوں یوزیوں کو گانیاں دیتے ہیں آپ کہیں کہ یوزیوں کا بھول تھا کب زور تھے بیٹھا رہے پیٹھے ہو تھے جب ان کا موقع آیا انہوں نے ہولوکاوٹ میں بولنے نہیں دیا انہوں نے کہت تمہاری عزی کیتا ہی ہم دویں بولنے تھے ہوتے کھو رہا تم ہولوکاوٹ کو گفتو کرنے والے اسی طرح جس طرح طاقت آتے کرسٹین یہ جو بڑا پیٹرز گروپ تھا یہ بہت پاپلر ہو گیا بیٹرز گروپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اپنا we are more popular than Christ ہم دو دیسل رہا مقبول ہے امریکہ نے دور امام کر دیا کہ خبردار تمہاری ہم سکورٹی کی ذمہ داریں لے سکتے اپنے مسئلہ یہ ہے کہ رسپانس یہ ہوتا ہے رسپانس ریاستے کرتی ہیں پتہ میزی کا اور گالی کا جواب سکولرز نہیں جائے ٹھیک ٹھیک ہے